دنگل اس کو نپٹا دیا شیخ عدبالی اب تمہاری پاری ہے ظالم کا ساتھ دینے کے بجائے ساری زندگی زندان میں گزارنا پسند کروں گا ہم پہلے ہی تمہیں ضرورت سے زیادہ وقت دے چکے یہ تم کیا کر رہے ہو شیخ عدبالی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے یہ وزیر عالم شاہ کا حکم ہے اگر یہ موڑے ہی کھولتے تو جو ضروری ہوا وہ میں کر کر رہا ہوں گا تو پھر تمہیں انتظار کر رہا ہوگا جلالی شیخ عدبالی کی جب مرضی ہوگی تب وہ بولیں گے انتظار کرو کے سمجھے اب تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤگے شیخ عدبالی نیک انسان ہے اور ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کر سکتے ہیں اب جاؤ یہاں سے سپایوں چاپیا تو مجھے شیخ عدبالی آپ ٹھیک ہیں مہترم شیخ میں معافی چاہتا ہوں تم شیطان کی بنا گاہ میں کیا کر رہے ہو بیٹا مہترم شیخ عدب مہترم شیخ عرصی مہترم شاہتا ہوں موسیقی 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 میری باتوں نے کافی الجھن میں ڈال دیا روگتوس کو اسمان صاحب اور اینہ گول میں جیسی دکانوں کو جلا دیا جائے گا تو اسے اور بھی مجھ پر یقین ہو جائے گا آئیے پہلے آپ کے مال کے ساتھ بیٹھ کر اینہ گول کے اندر داخل ہو جائے اور ان کی دکانیں جلا کر تباہ کریں جب دکانیں جل رہی ہوں گی نا تو روگتوس کو اس وقت اور یقین ہو جائے گا اور ان کو جلانے کے بعد ہم بہا سے نکل آئیں گے حضور ہاں جیر کتائے غازی نکل آئیں گے اور باقی شہید کسی کو کوئی شک جی ہاں ہم نے لڑائی کو بہت یاد کیا ہماری تلباریں پیاسی ہیں ہم جنگ کے لیے تیار ہیں حضور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں یہ سب سن کر حیران ہو رہا ہوں یہ منظر میں نے اگر خود نہ دیکھا ہوتا تو مجھے یقین نہیں آتا عثمان صاحب خوش قسمت ہے آپ کے آپ کے پاس ایسے سپاہی موجود ہیں بلکل غلط اندازہ لگایا تم یہ لوگ سپاہی نہیں ہیں کوسس ایک دوسرے کے سب بھائی ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں دلوں کے اندر ایمان لیے ہوئے کائی سپاہی ہیں بہت خوب میں آپ کے بہادر سپاہیوں کو پوری حفاظت سے لے جانے کی کوشش کروں ان اگول کے لوگوں کی نظروں سے بچا کر زمین کو بھی ان کی سرسرہت محسوس نہ اور وہاں سے نکالوں گا بھی میں اے شکریہ کوشش اے شکریہ تمہارے سپاہیوں سب مہتاد رہیں گے آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گے احتیاط سے بس یاد رہے کسی ایک بھی جان کو وہاں نقصان نہیں پہنچنا چاہیے ان کے مکانات دیواریں مینار ہر چیز کو ہر جگہ کو اچھے طریقے سے حفظ کر لینا یہ سب ہماری فتا کے وقت ہمیں فائدہ دیں گے جیسے آپ کو خوبصورت بہت شکریہ سردار ہم آتے ہی یہاں پر جھنگ کی تیاری شروع کر دیں گے اسمان صاحب ماشااللہ دلیر سپاہی شلو سپاہیوں یہ سارے کچھ نمونیں ہیں یہاں پر یہ جو لوہا آپ دیکھ رہے ہیں حرمان کائیہ سے ہے یہ قیمتی پتھر بیلی جیک سے اور یہ چمڑا انہ گول سے ہے اور یہ ترکوں کے ماہر لوہار کے ہاتھوں بنا ہے سعود سے سعود سے ہو سکتا ہے نکولا لیکن ہمارے لوہار صرف اپنے لیے لوہا بناتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں گندوس صاحب یہ تو پھر بہت فائدہ من ثابت ہوگا جب ترکوں کے ہنرمن لوہار دیکھیں گے کہ انہیں کتنا فائدہ پہنچے گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا ارادہ بدل دیں گے جی ہاں تو جو کچھ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اگر ان سب کا صحیح استعمال کیا جائے تو ہم سب سے پائدہ تیز ترین اور بہترین تلوارے بنائیں گے لیکن کیا یہ کافی ہے ہر کس تائیں کیونکہ ہم لوگ بہترین قسم کی ڈھالے بھی بنائیں گے لگتا ہے پوری زندگی تم نے اس کا انتظار کیا ہے نکولا تم تو بہت خوش لگ رہے ہو ہم سب بھی اس لمحے کے لیے وزیر عالم شاہ کے شکر گزار ہیں کیونکہ یہ سب ان کی وجہ سے ممکن ہوا وزیر عالم شاہ ہم سب کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنائیں گے اور متحد بھی اور جب ہم اس تلوار کو بھی ساتھ رکھیں گے نکولا تو مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے اسمان نے اپنے سپاہی زندان سے چھڑا لیے ہاں میں یہ جانتا ہوں مگر جلدی اس کے سپاہی سردار کے بغیر رہ جائیں گے اسمان جس راستے پر چل پڑا ہے وہاں سے واپسی نہیں ہے وہ اس کی قیمت ادا کرے گا یہ وزار میرے لیے بہت اہم ہے تو اس بات کا خیال رکھنا نکولا کہ میں یہاں کوئی مسئلہ نہیں چاہتا مجھ پر بھروسہ رکھیں میری اجازت کے بغیر یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی لیکن وزیر عالم شاہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے میں ماری کو ختم کرنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں ترگوت اسے مجھ سے بچا کر لے گیا نکولا کوسس جانتا ہے اس بارے میں بلکل نہیں لیکن اگر اسے پتا چلا اور وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ پایا تو ہمارے مشتر کا فوائد کو نقصان پہنچ سکتا ہے وزیر عالم شاہ میرا ساتھ دیں گے اس وقت تم بازار کا خیال رکھو ہم بعد میں بات کریں گے میرا عزیز دوست کوسس کہا ہے کہاں رہ گیا ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا دعوت استاد باقی سعود کے لوگوں پر منصر ہے آپ بلکل فکر مت کریں ترگت صاحب عوام ہمارے شیخ کو تنہا نہیں چھوڑے گی اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ ہم جنگل کی طرف جا رہے ہیں سپائیوں سپائیوں گھوڑے لکھر آؤ جلدی بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی شاہ صاحب نے اور نکولا نے سب کچھ سمحل لیا ہے ہے نا نکولا بلکل آخر تم میری مہمان ہو اتنا تو کر ہی سکتا میں تمہارا مشکور ہوں نکولا چلو موسیقی شبایو موسیقی ہاں ماری قلعے میں ہے کیا تم اکیلے کیوں ماری ہماری شادی کی تیاری میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہے قسطنطنیہ میں تم نے ماری کو قسطنطنیہ بیچ دیا جبکہ تم جانتے ہو کہ ہمارے دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ماری کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو میں دوستی بھلا دوں گا اور تمہارا سارا لگ کر دوں گا ہم کتنے گھٹیا ہو تم نکولا جھوٹ بھی بولا تو وہ بھی میری بہن کے بارے میں میں تمہیں اب سیادہ وقت نہیں دوں گا کیسے ہیں آپ گندس صاحب آپ کو شکریہ تکفور کوسس میں نے سنا ہے کہ اسمان اپنے سپائیوں کو چھڑا لے گیا کیا اس کا خوف نہیں ہے آپ کو اسمان نے حکم کے خلاف فرضی کی ہے لیکن میں اپنے بھائی سے ڈرتا نہیں ہوں ہمم کیا بات ہے کھانا کھانے کا وقت ہو گیا ہے آئیے اندر چلتے ہیں ہم نے کھانا موسیقی 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 جلدی سب سپاہیوں کو ملالاو کیا ہوئے یہ کس نے کیا اسمان اسمان کا کام ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تم نے تم نے کیا ہے یہ سب کچھ اسمان کے ساتھ تعاون کیا تم نے اور اندر لے آئے اپنی زبان پر کابو رکھو نکولا میں یہاں اپنے لوگوں کی بھلائی کیلئی آیا ہوں میں پازار کو کیوں نقصان پہنچا ہوں گا میں نے ایک کائی پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی مجھے کسی طرف پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے ہرگیس نہیں نکولا اپنے الفاظوں کو لگام دو اپنی گوتائیوں کا الزام گندوس صاحب پر مت لگا میں ان کی سچائی کی زمانت دیتا ہوں یہ ہے وہ موقع جس کا ہمیں انتظار تھا ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں بازار بلچک میں لگانا چاہیے اس طریقے سے ہم نکولا کی طاقت کو توڑ سکیں گے اب تو آپ نے دیکھ لیا اپنے بھائی کا کارنامہ گندوس صاحب یہ اسمان کا کام نہیں ہے ارگز نہیں ہو سکتا وہ اپنے لوگوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اسمان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے گندوس صاحب وہ بازار میں آگ بھڑکا کر ہماری ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ اپنے لوگوں کی فائدہ مند چیزوں میں بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اسمان نے آپ کے قبائل کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اسمان کو کوئی پروانی کہ اس کے لوگوں کے لیے کیا اچھا ہے موسیقی 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 جلو موسیقی 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 حضور آپ جائیں ہم انہیں دیکھ لیں گے موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کھتان جلدی کس بات کی ہے دوکت صاحب چلو آجا میں ایک طبیل عرصے سے اس لمحے کے انتظار میں تھا چلو آجا ف County مون مون سپائیو چلو ہمیں چلنا ہوگا جلدی کرو چلو 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 بزار اچھی طرح سے جل گیا ہم نے انگول کو گرم کر دیا اتنی روشنی تو شاید جھرک ہوتا ہے کہ شادی پھے ہوگی اسمان صاحب زندہ بات اسمان صاحب زندہ بات باغل آگل آدمی نکولا اور وزیر کے آدمی ہر جگہ موجود ہیں ماشاءاللہ میرے بہادر سپاہیو ماشاءاللہ تو پھر اب ہم جاک آ رہے ہیں کوسس نے خود کو ایک دوست ظاہر کیا ہے اب سب سے زیادہ محفوظ جگہ حرمان کایا ہے ہم حرمان کایا جائیں گے جرکت آئے جناب درگت صاحب کو پیغام بھیجواؤں کہ ماری کو لے کر آ جائیں چونکہ ہم حرمان کایا جا رہے ہیں تو اس لیے کیوں نہ آج شام شادی کی دعوت بھی ہو جائیں جیسے آپ کو غم سردان سپاہیو کھوڑے لے کر آؤں تم اس تباہی کو کیسے ہونے دے سکتے ہو نیکولا میں نے کوئی لاپروائی نہیں بڑھ دی تمام احتیاطی تدابیر کی تھی لیکن اسمان اسمان وہ اپنے تین سپاہیوں کے ساتھ یہاں گھس آیا تو تم نے کیا کیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وزیر عالم شاہ لیکن اسمان کے وہ تین سپاہی آزاد کیوں ہوئے آخر ہاں میرے خیال سے آپ نے بھی ٹھیک سے کام نہیں کیا اپنی غفلت پر پردہ مٹ ڈالوبانے بنا کر بازار کی تباہی کے تم ذمہ دار ہو اور ہم سب کو مل کر ابھی اس کا حل تلاش کرنا ہوگا نیکولا کیا مصطب ہے کوسس ہم دوبارہ بازار لگائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے نہیں نہیں ہم ایک ہی غلطی بار بار نہیں کر سکتے بہرحال تم اپنی قلے کی حفاظت نہیں کر پائے نیکولا اس بازار کے لیے انہ گول پر بھروسہ نہیں ہو سکتا آ آ آ روگہ دوست مزاک اچھا کر لیتے ہو تو تمہاری تجویز کیا ہے بیلیجک میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا بازار کے لیے ایک بہترین مقام یہی ہے اور جگہ تیار ہے میں راضی ہوں ہم ایک ہی غلطی دوبارہ نہیں کریں گے بیلیجک اچھی جگہ ہے مجھے تم پر بھروسہ ہے روگتوس تُوپات تمہار بھروی موسیقی 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 موسیقی